بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے کرسپی گارلک پوٹوٹو اور یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں کھانے میں آپ بچوں کو بنا کر دیں یا بڑی بھی کھائیں سب کو پسند آنے والی یہ ریسپی ہے اور جھٹ پٹ بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے اور تمام مسائلے تمام چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں جب دل چاہے آپ اس کو بنا سکتے اور انجوائے کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے تین عدد یہ آلو لیا ہے انہیں میں نے چھیل لیا ہے آپ اس سے بڑے بھی آلو لے سکتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ آلو میٹھا نہ ہو یہ میں نے لال چھلکو والا آلو لیا ہے یہ میٹھا نہیں ہوتا ہے انہیں پانی میں ڈپ کر دیا تھا میں نے تاکہ یہ کالے نہ ہو انہیں ہم نے اس طریقے سے کٹ کرنا ہوگا اتنے موٹے موٹے کٹ کرنے ہوں گے تین پیسز کیے ہم نے اگر زیادہ بڑا آلو ہو تو آپ چار پیسز بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم تمام آلو کو کٹ کر لیں گے تمام آلو کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور دیکھیں پانی ابھی گدلہ ہے اب اسے ہم تقریباً تین پانیوں کے اندر انہیں اچھے سے ہم واش کر لیں گے تاکہ ان کے اندر جو اسٹار چھے وہ نکل جائے انہیں ہم نے دو سے تین پانیوں کے اندر اچھے سے دھو لیا ہے واش کر لیا ہے اب دیکھیں پانی بھی کچھ صاف ہے سب سے پہلے انہیں ہم بوائل کریں گے پانی کو ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم تمام آلو کو ڈال دیں گے اور آلو کو ہم نے زیادہ نہیں بوائل کرنا ہوگا صرف دو منٹ ایک ٹی سپون نمک شامل کر دینا ہے تاکہ آلو کے اندر تھوڑا سا نمک کا ٹیسٹ بھی آ جائے دو منٹ ہو چکے ہیں آلو کو بوائل ہوتے ہوئے اب ہم آلو بھائل نکال لیں گے پانی سے اور گیس کو بند کر دیں گے آلو ابھی گرم ہے پہلے انہیں ہم تھوڑا تھنڈا کریں گے بھکل تھنڈا نہیں کرنا ہے تھوڑے نیم گرم رہے آلو تھنڈے ہو گئے اب اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون اوری گینو یا چائیں تو آپ مکس ہرب بھی ڈال سکتے ہیں کوٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہم نے بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا ابھی اس وقت ہم صرف ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو پانی کے ساتھ نکل گیا ہے ڈمک ہاف ٹی سپون چکن پورڈر گارلک کا اس کے اندر بہت اچھا فیلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس گارلک پورڈر ہے تو آپ گارلک پورڈر یوز کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ پیسا ہوا لیسن بھی ڈال سکتے ہیں یہ جائے گا ایک ٹی سپون دو کھانے کے چمچ بھر کر میدر ڈالائے میں نے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کر کون فلور اب انہیں اچھے سے ہم مکس کریں گے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کریں گے پانچ ٹی سپون پانی میں نے شامل کیا ہے اور اس کا اس طرح سے نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اس طرح کا ہمیں بیٹر بنا لینا ہے اور دیکھیں یہ اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے اب اسے ہم فرائی کریں گے اویل ہم نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اویل اچھا گرم ہونا چاہیے آلو ہم نے دو منٹ بوائل کر لیے تھے تو انہیں فرائی ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اس طرح سے اویل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے آلو کو تمام آلو کو ہم نے اویل میں ڈال دیا ہے انہیں تقریباً ایک سے دو منٹ بلکل ٹچ نہیں کرنا ہے ورنہ اس کے پر جو کوٹ لگاوا ہے وہ ہٹ جائے گا اب انہیں ہم اسی طرح سے فرائی ہونے دیں گے ایک سے دو منٹ میڈیم گیس کے اوپر اسے فرائی کرنا ہوگا آلو کو دو منٹ ہو چکے ہیں اب آلو کو ہم اب ٹچ کریں گے یہ بہت ہی مزہدار اس نیک بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزہدار ریسیپی آپ بنائیں اور اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو مرچوں کا ذرا خیال رکھیں کم ڈالیں یا نہ ڈالیں تب بھی اچھے بنیں گے اسی طرح سے ہم کرسپی ہونے تلق آلو کو فرائی کریں گے تمام آلو کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور دیکھیں کتنے کرسپی ہو گئے اور کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے اب انہیں ہم نکال لیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے کرسپی گارلک پٹوٹو ہمارے بن کے تیار ہو چکے موسیقی